میرے محترم بھائیو اسلام وہ بہترین طریقہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے دیکھنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے سوچنا کیسے ہے سمجھنا کیسے ہے میرے محترم بھائیو رب تعالیٰ نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں شادی ہو تو کیسی ہونی چاہیے فوتگی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی کے اوپر کیا انتظام ہونے چاہیے اس کا کفن کیسا ہونا چاہیے اس کا دفن کیسا ہونا چاہیے اس کا جنازہ کیسا ہونا چاہیے اگر تجارت ہے تو تجارت کیسی ہونی چاہیے اگر کاروبار کر رہے ہو تو وہ کیسا ہونا چاہیے اگر تمہارے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس اولاد کی خوشی میں جو کلمات تم مبارک بات کے دوسرے کو دوگے وہ کلمات کیا ہونے چاہیے گدہ بولا تو کیا کہنا چاہیے کتہ بولا تو کیا کہنا چاہیے مرغہ بولا تو کیا کہنا چاہیے صبح ہوئی تو کیا کہنا چاہیے شام ہوئی تو کیا کہنا چاہیے بادل گرجہ تو کیا کہنا چاہیے آسمان پہ کالے بادل آئے تو کیا کہنا چاہیے خواب میں ڈر کے اٹھے تو کیا کہنا چاہیے دہشت زدہ ہوگے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا بولنا چاہیے گھر سے نکلتے وقت کیا بولنا چاہیے کپڑے پہنتے وقت کیا بولنا چاہیے کپڑے اتارتے وقت کیا بولنا چاہیے کھانا کھاتے وقت کیا بولنا چاہیے پانی پیتے وقت کیا بولنا چاہیے بیوی کے پاس جاتے وقت کیا کہنا چاہیے میرے بھائیوں کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ جو رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچائی چودہ سو اکتالی سال گزر گئے ایک ایک چیز کو رب تعالیٰ نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچائی تاکہ کل قیامت والے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے کوئی عذر پیش نہ کر سکے میرے محترم بھائیوں اپنے نہ بچوں کی کتابوں کو دیکھو انگلیش کی کتاب اردو کی کتاب میت کی کتاب پاک سٹڈی کی کتاب سائنس کی کتاب اور جو آگے چلے جاتے ہیں ان کی فزیک کمیسٹری بیالوجی کی کتاب میرے بھائیوں ایک ایک کتاب میں کتنے کتنے چپٹر ہیں ایک ایک چپٹر میں کتنے کتنے کوئیسچن ہیں میرے محترم بھائیوں سارے یاد کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے میرے محترم بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں نہیں یاد کرتے کیوں نہیں یاد کرتے اللہ کی قسم ایسے ایسے کلمات جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں ہیں نماز کے اندر واللہ نماز کے اندر ایسی ایسی دعائیں بتائیں ہیں کہ جن کو لینے کے لیے اچھکنے کے لیے فرشتے اترتے تھے اور آج ہمارے ہاں کون اتر رہا ہے میرے محترم بھائیو وجہ کیا ہے صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت ہماری محبت کا میار بدل گیا اللہ کے واسطے میرے بھائیو اللہ کے واسطے میرے بھائیو اپنے دین کی طرف آؤ اپنے دین ایک لمحے کی زندگی ہے ایک موت کا جھٹکہ آنے کی دیر ہے اللہ کی قسم سب کے اوپر کھل جائے گا میری اوقات کیا ہے میری حقیقت کیا ہے میں کیا کر چکا ہوں میں کیا بنا چکا ہوں میں کیا لے چکا ہوں میں کیا سمیٹ چکا ہوں ایک موت کا جھٹکا اللہ کی قسم ہر بندے کو دکھا دے گا تیرے دامن میں کیا ہے تیرے پلے کیا ہے تیری کرتوت کیا ہے یہ جتنی بڑی بڑی آکڑ کی باتیں ہیں نا اللہ کی قسم ایک لمحے میں پتا چل جائیں گی صرف موت کا جھٹکا آنے دو لیکن اس کے بعد محلت وقت نہیں ہے میرے بھائیوں جو سمجھ جائے گا وہ کس کو بچائے گا اپنے آپ کو اور جو نہیں سمجھے گا میرے بھائیوں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو اپنے بدن پہ ظلم نہ کرو اپنے آپ کو جہنم کی کھائی کی طرف مدد کلو میرے بھائیوں جو آج دین سے دور جا رہا ہے اللہ کی قسم وہ اپنی آخرت میں اپنے رب سے دور جا رہا ہے اور جو دین کی طرف آئے گا وہ اصل میں اپنے رب کی طرف آئے گا جو اپنے رب کی طرف آئے گا میرے محترم بھائیوں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے بچالو اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا اندل انسان اور پتھر ہوں گے میرے محترم بھائیو اپنے آپ کو بچالو ایک بکری کا بچہ اگر آگ میں چلا جائے نہ اللہ کی قسم بکری کا بچہ چھوڑو کتے کے بچے کو آگ لگ جائے تو برداشت کرو گے میرے محترم بھائیو جن بچوں نے آج نماز نہیں نہ پڑی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی انہوں نے اپنے آپ پہ جہنم کی آگ کو واجب کر لی ہے واجب کر لی ہے اللہ کی قسم ان کی آگ کو دیکھو اپنے بچوں کو اس آگ میں جلتا ہوا محسوس کرو جب وہ محسوس کرو گے جیسے کتے کو جلتا ہوا تم برداشت نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو اپنے بھائیوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو اپنے دوست رشتہ داروں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو میرے بھائیوں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ کی قسم اس کے لیے دو جنتیں ہیں اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور جو نہیں ڈرے گا جو صرف اس کو کھیل تماشا سمجھے گا باتیں سمجھے گا تقریریں سمجھے گا اللہ کی قسم وقت گزر جائے گا وقت گزر جائے گا لیکن پتہ کب چلے گا وقت اس وقت پتہ اس وقت چلے گا جب ہمارے دامن میں وقت نہیں ہوگا جب زندگی نہیں ہوگی اس وقت روئیں گے کتنا روئیں گے اتنا روئیں گے ہمارے آنسوں میں کشتیاں بہنے لگ پڑیں گی لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ یہی کہے گا جب تم دنیا میں تھے تمہیں کوئی ڈرانے نہیں آیا تھا تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا تھا تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا اس وقت کہیں گے ہاں یا اللہ آیا تھا کیا کیا ہے اللہ ہم نے مو موڑ لیا ہم نے مو موڑ لیا اللہ فرمائے گا جاؤ جیسے تم نے مو موڑا آج تمہارا ربی تم سے مو موڑتا ہے اس بق سے بچ جاؤ میرے بھائیو اس بق سے بچ جاؤ جو بچ جائے گا میرے بھائیو وہ عزت پائے گا اور جو نہیں بچے گا اللہ کی قسم وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا شیطان نے اس کو اندہ کر دیا ہے شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے شیطان نے اس کی آنکھوں کو واللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دی ہے جس کو نظر نہیں آرہا اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ماف کر دے اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیے وہ گناہ جو ان جاننے میں ہوئے اللہ وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو ماف کر دے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ماف کر دے اللہ ہم سے کام لے لے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے اللہ ہمیں نمازی اللہ ایسا نمازی بنا دے اللہ جب نماز پڑے اللہ ایسے پڑے جیسے تجھے دیکھ رہے ہیں اللہ ایسے نماز پڑے جیسے تجھے دیکھ رہے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت یمی یسیفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين